اسلام علیکم جی میں ہوں فرا اکران اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں بلکل خیر خریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ امران اشرف جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی نامور ادھاکار ہیں آپ کے دلوں میں گھر کرتے ہیں انہوں نے ہماری بھاوی شنائرہ اکرم کے لیے کیا پیغام دیا ہے جو انہوں نے کل اپنے بیٹے کے ساتھ ویڈیو لگائی تھی اور پھر شنائرہ بھاوی کچھ خفا ہو گئی تھی اس پر کیا کہا ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ امران اشرف کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ امران کو کون نہیں جانتا امران نے اتنی محنت کی ایسے ورسٹائل رول کیے اور بہت ہی کم عرصے میں تمام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنالی بہت ہی پیارا انسان ہے بہت ہی اچھا انسان ہے لوگ امران سے بہت محبت کرتے ہیں بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے میں پرسنلی اس کو جانتی ہوں پہلے اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں پھر امران نے جو کچھ کہا اور میری آج ٹیلی فون پر جو امران سے بات ہوئی اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہوں میں امران اشرف کو اس وقت سے جانتی ہوں جب امران نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا امران نے کس طرح سے محنت کی امران نے کس طرح سے مشکل وقت کاتا دن رات محنت کرنے کے بعد امران نے جو مقام حاصل کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ایکٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس وقت وہ اپنے کریئر کے پیک پر بھولا اتنا مشہور کیریکٹر اس نے کیا اور وہ پیک پر تھا تو تب بھی امران بلکل ایک بلکل ہی ایک آم انسان کی طرح آتا تھا باہر کراچی میں آپ کو بتا ہے ڈھابوں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر سب دوست بیٹھتے تھے اور امران اپنے مداموں سے بلکل ایسے مل رہا ہوتا تھا کہ شاید امران ان کا مدہ ہے وہ نہیں اور دوست باب مزاگ بھی کیا کرتے تھے کہ امران یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ تو امران کے بارے میں کچھ تھوڑی سی میں نے بات بتائی وہ بھائی ہے میں اسے پا جی ویر جی کہہ کے بلاتی ہوں بہت پیارا تعلق ہے اس سے ماشاءاللہ سے روحام بہت ہی پیارا ہمارا بھتیجہ ہے تو کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امران نے اپنے بیٹے کے ساتھ پکچر لگائی اور وہ ہمیشہ لگاتا ہے بڑے پیار کا اظہار کرتا ہے اسے اپنی اولاد بہت پیاری اور سب آپ کو ہوتی ہے تو اس کے بعد شنائرہ بھابی نے اس پر بھی کرٹیسائز کیا تھا میں نے کل ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ شاید سولیڈیریٹی کا اظہار کریں فیروز خان کے ساتھ جس پر امران اشرف کی ویڈیو بھی آئی ہے امران اشرف نے اسٹاگرام پر ویڈیو بھی بنایا ہے لیکن وہ ویڈیو بھی دیکھنے سے پہلے میں نے امران کو ڈریکٹلی کال کیا اور امران سے میں نے بات کی میں نے کہا کیا چل رہا ہے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا تو امران کہنے لگا کہ مطلب آپ تو مجھے جانتی ہیں اور اسی انداز میں اسی والحانہ انداز میں پیار سے بات کی اس نے کہا کہ بھابی اگر مجھے گہتی تو میں سیٹ پر کیا میں گھر کے صوفے پر بیٹھ لگا کے بیٹھ جاتا میں نے کہیں ایسا پیغام نہیں دیا تھا میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا میں تو اپنے بچے کے ساتھ پیار سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی میں نے کہیں کسی کو ٹیگ نہیں کیا تھا کچھ منشن نہیں کیا تھا کچھ بات نہیں کی تھی تو یہ پھر میرے ساتھ زیادتی ہے یہ تھوڑا غلط ہو گیا یہ تو ایک طرح سے میرے پر الزام آئید ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اس بات کو یہاں پر بھی منشن کرتی ہوں پھر ویڈیو آپ نے انسٹرگرام پر دیکھی ہوگی ویڈیو کے آغاز میں امران نے لکھا ہے بسم اللہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مجھے اون کرتے ہیں یعنی کہ میرے ویورز اور یہ بھی کہا کہ پورا سنیں اور ساتھی یہ بھی لکھا کہ سیٹ بیلٹ لازمی باندھیں تو امران ایک اس وقت مشکل فیز میں ہے امران نے اپنی ویڈیو میں بھی منشن کیا روحام کی والدہ وہ خود ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں کنفس بھی اس نے کیا اور امران نے بتایا کہ میں جب صبح سو کے اٹھا تو مجھے بہت سے ٹیکس اور منشنز نظر آئے اور میں نے سوچا کہ کیا ہو گیا جب کھل کے دیکھا تو دیکھا کہ فیروز خان اور شنائرہ اکرم کے درمیان ایک کانپروورسی چل رہی ہے جس میں انہوں نے میرے بیٹے کی ویڈیو کو اور مجھے بھی ٹیک کر کے یہ سب منشن کیا کہ سیٹ پیلٹ پانی چاہیے بچوں کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تو امران کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بچے جس سے وہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے نہیں وہ کوئی ایسا پیغام دے سکتا ہے تو یہ بڑی انسنسٹیو بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا پھر اس نے بڑی پیاری امران نے بات کہی کہ بھابی ہیں آپ اور بھابی ماں کے جیسی ہوتی ہے تو آپ یہ نہ کریں ایسا نہ کریں بڑے پیارے لہجے میں امران نے یہ بات کی اور امران سے جب ابھی میری بھی بات ہو رہی تھی تو امران نے یہی کہا کہ میں تو اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ ایک دم میری اس تصویر کا لنک اس سے کیسے نکال لیا گیا تو واقعی یہ بات قابل غور ہے کیونکہ امران کو جتنا میں بھی جانتی ہوں مجھے اندازہ ہے کہ وہ ایک بہت سادہ طبیعت کا انسان ہے کبھی ایسی پرپزلی کوئی چیز نہیں کرتا اور اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے یقیناً یہاں پر کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہماری بھابی کو میں شنائرہ کو انڈورس کر رہی تھی اپنی کل والی ویڈیو میں بھی اور ویڈیو کی نیچے میں نے دیکھا بہت سے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں بلکہ ایک خاتون یہ ہے غالباً انہوں نے یہ بھی کومنٹ کیا کہ میں فیروز خان کی بڑی مددہ ہوں میں ان کو بڑا سپورٹ بھی کرتی ہوں لیکن اس معاملے پر میں شنائرہ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں کسی قسم کی قیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بچے معصوم ہیں ان کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے یا خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو تو میرا خیال ہے جہاں کہیں تھوڑی بہت مسنڈرسٹیننگ ہو اس کو دور کر لینا چاہئے عمران نے بھی بڑے معدب انداز سے بڑے ہی اپنے ایک خالص انداز میں مجھ سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا ایسا میرا کوئی مقصد نہیں تھا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا یہ پیغام میں اپنی ویڈیو کے ذریعے بھی آگے شنائرہ اکرم تک بھی پہنچا رہی ہوں اور فیروس خان سے کل بھی ہم نے کہا تھا اور لوگ بھی بہت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں سب کو بہت پیارے ہوتے ہیں دل کے قریب ہوتے ہیں اور اگر کوئی اس بارے میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہئے کچھ تھوڑے تلخ الفاظ ضرور تھے ہماری پیاری بھابی کے لیکن ان کا مقصد مطلب اور پیغام بڑا واضح تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ آئیشہ عمر نے بھی اس کو انڈورس کیا فیا خان ایکٹرس ہے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا اور لوگوں نے بھی انڈورس کیا میں نے بھی انڈورس کیا کہ واقعی ہم بعض وقتنا کوتا ہی برد جاتے ہیں بچوں سے پیار میں ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر ان کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچے کے لیے یہ چیز کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اسی جانب انہوں نے توجہ دلائی تھی جو کہ ایک اہم نکتہ ہے اور میرا خیال ہے ہمیں اس میسج کو پھیلانا چاہیے اور پھر میں وہی بات کروں گی کہ جب عمران سے بات ہوئی بلکہ جب میں نے عمران کی بات میں ویڈیو دیکھی تو اس میں بھی عمران نے اس کے پر کیپشن دیا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں تو اب تو یہ واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے بھی آگیا ہے کہ عمران کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا شاید وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا یا فیروز خان اور شنائرہ کرم کے دوران جو بات چیز چل رہی تھی اس میں کہیں ان کو یہ محسوس ہو گیا جو کہ ٹھیک نہیں ہے جس کی تصدیق عمران نے بھی کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے پیغام وہی ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی اپنے بچوں کی سیکیورٹی ہر چیز کا خیال خود رکھنا ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور کسی قسم کی وہ عذیت سے دوچار ہوں یا زندگی میں ان کے لئے کوئی مسئلہ در پیش آئے اور عمران کو بھی میں نے دیکھا کہ ایک تو وضاحت پیش کی اپنے ویورز کے لئے اپنے جاننے والوں کے لئے ورنہ ہو سکتا تھا کہ ایسی چیز کو کوئی اگنور بھی کر دیتا اس پر بات بھی نہیں کرتا لیکن یہ اچھا کیا کہ ایک مقصد سامنے آگیا مطلب سامنے آگیا اور پھر یہ انڈورس بھی کر دیا کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا میں نے تو روٹین میں اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر لگائی تھی اور میں لگاتا بھی ہوں اور پھر ایک واضح پیغام بھی ہم سب تک آگیا کہ کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو ہمیں ریالائز کرنا چاہیے اور جہاں کہیں ہم غلط ہیں اس کو بھی ریالائز کرنا چاہیے اپنی غلطی کو مان کے جو سب کی بھلائی کے لیے ہماری بھی ہے چیز بہتر ہے اس کو مان لینا چاہیے تو چلیں اسی بہانے میری کافی عرصے کے بعد عمران سے بات بھی ہو گئی اور عمران کے لیے بے تہاشا دعائیں بھی ہیں کیونکہ عمران ہمارا بھائی ہے فیملی فرنڈ ہے بڑا عزیز ہے اور دل سے بڑے قریب ہے کیونکہ وہ ایک سچا اور خرا انسان ہے جیسا وہ ہے ویسا ہی وہ نظر آتا ہے اس کے لیے روحام کے لیے اس کی پوری فیملی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اور جاتے جاتے جو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ